اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاہور کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ اتجاج کر رہے تھے بجلی کے بارے میں بجلی کی مہنگائی کے بارے میں تو اس کے اوپر ان کے اوپر تضاب پھینکا گیا علیہ السکو حکام کے طرف سے دیکھیں یہ کتنا ایک شرمناک فیل ہے یعنی تضاب پھینکنا ایک مزاق کی بات ہے اور دوسرا جو ہے فیصل آباد کے اندر وہ شیخ دانش جو تھا جب اس کو پولیس ریماند کے لئے پیش کر گیا ایک تو اس کا سات روزہ ریماند منظور کر لیا گیا اور دوسرا جو ہے وقلا نے جو ہے اس کو پہلے اس کے تشدد بھی کیا ہے اور جب اس کو لے کے جانے لگئے ہیں تو بڑی مشکل سے لے کے گئے ہیں تو اس پر میں وقلا کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں میں محر وقا سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو شیئر کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور کسی کے دلازاری ہوتی ہے تو معذرت دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ دن بہ دن جنگل اس میں جنگل کا قانون ایک نافذ ہوتا جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہی دیکھیں بولنا ہر کسی کا حق ہے ہر کسی کو اب دیکھیں آپ جو ہے چار گناہ زیادہ آپ کا بل آرہا ہے دس ہزار اور اس پر آپ ٹیکس ڈال رہے ہیں چالیس ہزار روئے پچاس ہزار وہ بل ہے اب وہ کیسے ایک انسان اس کو پی کر سکتا ہے لوگوں کے گروہ کا بل چار چار گناہ زیادہ آیا ہے پانچ پانچ گناہ زیادہ آیا یہ ساری کرامات چار مہینے کے اندر کی گئی ہیں ایک تو تھا نا کہ چلو پہلے تو مہنگائی ہوتی تھی دن رات یقین کریں میں پاکستان تاریک انصاف کا سپورٹ رہا ہوں والا با خدا خدا کی قسم جب بھی کوئی بندہ کہتا تھا نا مہنگائی ہو گئی یہ غریب مر رہا ہے تو نا رک جاتے تھے ہم بھی سپورٹ کرنا ہمیں نا برا فیل ہوتا تھا ہمیں احساس ہوتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے ہم پوسٹیں کرتے تھے کمنان خان صاحب آپ کے سارے کام اچھی ہوں گے لیکن مہنگائی کنٹرول کریں غریب مر رہا ہے مزدور مر رہا ہے آج غریب نہیں مر رہا ہے آج میڈل کلاس سیملی کے لوگ مر رہے ہیں آج سفید پوش بندہ مر رہا ہے آج اچھے خاصے عمرہ امیر لوگ جو تھے جن کے پاس بڑا مطلب خوشحالی تھی آج زمیندار مر رہا ہے لگتا ہے جیسے ملک کے اوپر نے ایک نحست کا سایہ چھایا ہوا ہے اور اس سب کے باوجود آپ جو ہے وہ سچ نہیں بول سکتے آپ جو ہے آپ یہ ہمارے جو مائی باپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ بولیں ہم آپ کو زبان دیں گے آپ اس کو جو ہے نا ہم آپ کو پیچھے سے الفاظ دے کہ آپ صرف وہ بولیں اب ایسا نہیں ہوگا اب پاکستان کا بچہ بچہ جوان بڑا بزرگ اب ہر بندہ بولے گا بولنا ہمارا حق ہے ہم سے یہ کوئی نہیں چھین سکتا دیکھیں نا یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہ گئے ہیں جناب وہ ہرتال کر رہے ہیں اختجاج کر رہے ہیں آئینی حق ہے ان کا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور میں اس پہ ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اس میں ایک حقیقت ہے اس میں کہ جماعت اسلامی جو ہے ریزیسٹنس کی جماعت ہے یہ جہاں کہیں پہ بھی حکومت کچھ غلط کرتی ہے کیونکہ مشکل ہوتا ہے حکومت کے خلاف نکلنا تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ نکلتے ہیں اب کوئی یہ نہ کہہ کہ پنجاب میں تو حکومت جو ہے وہ اس کی ہے پی ٹی آئی کے تو یہ جو ادارے ہیں یہ وفاق کے انڈر آتے ہیں بچھلی کے ادارے ہو گئے یا جتنے مطلب یہ فیڈرل ادارے ہیں تو ان کو اوپر سے حکامات ملتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی کو بولنے مت دو لوگوں کا جو ہے نا وہ برا حشر کر دو ابھی دیکھیں کہ شہباز گل کا جو ہے وہ آسپیٹل داخل ہو چکا ہے اس کا جرم جو ہے وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے اس نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا اس سے پہلے بہت بڑے جرم ہوتے رہے ہیں تو خدارہ کچھ رحم کریں اب تو میں ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ رحم کریں ہمارے اوپر رحم کریں ہم پاکستانیوں کا برکس نکل چکا ہے آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہے آپ لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ جو غریب کیا غریب سے جو بہتر کنڈیشن مطلب چار مہینی کے اندر ایسے حالات کیسے بدل گئے ہیں آپ لوگ آئے تھے آپ یہ مہنگائی کے لمبے لمبے مارچ کرتے تھے آپ ٹرینے چلتی تھے کراچی سے ٹرینے چلتی تھے وہ بلاول جو ہے اللہ اس کو ہدایت دے تم دیکھو تمہاری جو ماں تھی جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے وہ ایک کیس بھکتی تھی کراچی کے اندر اسی سیم ڈے ایک کیس لاہور کے اندر اور ایک کیس اس کا راولپنڈی کے اندر ہوتا تھا اس ماں کے تم بیٹے ہو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں میں بینظیر بھٹو خدا کی قسم اگر وہ بیچاری شہید نہ ہوتی تو پاکستان کے حالات نہ ہوتے زرداری جیسا اگر فران اور زرداری جیسا اگر ڈاکو پاکستان کے پر قابض نہ ہوتے تو پاکستان کے حالات نہ ہوتے آج اس بلاول کو دیکھ لیں پہلے لمبے لمبے ٹرینے ٹرین مارچ کرتا تھا آج اس کو دیکھ لیں تو بہر کیف یہ شیخ تانش کا جو واقعی یہ ہوا کیا ہے یہ ہوا یہ کہ اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا اس نے فرانیت کے انتہا کر دیا تو وکیل بھائیو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ہمیں بڑی دیکھیں جو ادارہ اچھا کام کیا ہے یہ ادارے کے جو لوگ ہیں چاہے وکلاہ ہیں چاہے عدلیہ ہیں چاہے پاک آرمی ہیں یا ہم میں سے ہی لوگ جاتے ہیں پاکستانی عوام جاتی ہے تو جب کوئی بندہ آفیسر بن جاتا ہے ان اداروں میں چلا جاتا ہے وہ مقدس گائے کیوں بن جاتا ہے بس یہ اتنا سا سوال ہے آپ اس کو چینل کا خیال رکھیں اللہ پاک آپ سب کے زندگیوں میں خوشحالیاں لے کے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا سلامت رہیں